خیر دوسری چیز جو کلیر کٹ ذرا آج اس پہ بات کر لیتے ہیں دس منٹ جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کونسپٹ ہے کیونکہ یہی شفاعت کا کونسپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کے لوگ باقی شخصیات کو بھی اٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم زندگی میں تو پھر ایسے کی تیسی لیکن قیامت کے دن ہمیں وہ بچا لیں گے ہمیں وہ بچا لیں گے مطلب اللہ میاں کو ہم نے بنا لیا ویلن کہ وہ تو بیٹھے ہیں بس دوزخ میں ڈالنے کے لیے البتہ حضرت ایسا بچا لیں گے کرسچنز کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے مسلمان کہتے ہیں جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں غوثی آزم بچا لیں گے تو یہ جو شفاعت کا کونسپٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ذرا پلیز وانس ان فور آل اس پلیٹ فارم سے ایکسپلین کرنے کیا کونسپٹ ہے دیکھئے اللہ تعالی کی کتاب کا مطالع کریں پورا قرآن مجید جس چیز کے بارے میں آپ کو متنبع کرتا ہے جس کے بارے میں ترغیب دیتا ہے جس کی شروع وضاحت کرتا ہے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا وہ ایک ہی بات ہے اور وہ کیا ہے جزا اور سزا دنیا میں تمہیں بھیجا ہے اراد اختیار کی صلاحیت دیئے قوت دیئے طاقت دیئے خود فیصلے کرتے ہو تو پھر اللہ تعالی ان کی بنیاد پہ جزا اور سزا کرے گا یہ رسولوں کا اطمام حجد کے بعد دنیا میں عذاب آتا ہے نا یہ بھی اسی جزا اور سزا کا ایک ظہور ہے تو جزا اور سزا ہے خدا کی سکیم کو سمجھنے میں اصل چیز یہ جزا اور سزا کس بنیاد پہ ہوتی ہے اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ جو کچھ میں کروں گا میں بھکتوں گا جو کچھ آپ کریں گے آپ نے بھکتنا ہے قرآن مجید کے صفے صفے پر یہ پامال مضمون ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَلَا تَذِرُوا وَازِرَتُنْ وَزْرَا اُخْرَا کوئی کسی کی گناہ کا ووال نہیں اٹھائے گا کسی کو کسی کی نیکی نہیں پہنچے گی یہ ہے بنیادی اصول میرا پرچہ ہے میرا امتحان ہے جو کچھ کروں گا میں اس کا نتیجہ آگے مرتب کروں گا یہاں تک بات بالکل واضح ہے آگے بڑھ کے اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے کوئی انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر دیتا ہے کوئی غلطی کر دیتا ہے کوئی کوتائی کر دیتا ہے اس کے اندر خود سے توبہ کا رجوع کا انعابت کا جھکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ پیدا ہونے کے بعد نبی بھی اگر تمہاری مغفرت کی درخواست کرتا ہے تو اس کا نام شفاعت شفاعت یہ نہیں ہے کہ میں پوری زندگی گناہ کرتا چلا جاؤں اور پیغمبر آگے بڑھ کر یہ کہہ دیں کہ جی اس نے تو گناہ کیے ہیں لہٰذا میرا کارڈ ہی میں استعمال کر رہا ہوں اور اس کو اب معاف کر دیں یہ کارڈ تو زمین کے اوپر استعمال نہیں کر سکتا تو آخرت دور کی بات ہے ذرا آپ نے کبھی سوچا کہ بچوں سے زیادہ عزیز کون ہوگا کسی کو نوح علیہ السلام کا بچہ تھا ذرا تصور کریں وہاں پر کچھ نہیں کہہ سکے کہ پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے مقرب بندے کچھ نہیں کر سکے تو پورا کا پورا تصور جو شفاعت کا بیان کی جاتا ہے اب قرآن مجید کو پڑھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے چلے گئے اور انہوں نے توبہ نہیں کی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی یہ کرائیٹیریا ہے یا جن کے گناہ اچھے کاموں سے زیادہ ہو گئے اور وہ بھی گئے تو یہ اصول ہے بنیادی اس کے بعد قیامت میں عدالت لگے گی لوگ کھڑے ہوں گے دنیا میں بھی یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا قرآن نے کہا کہ بھئی توبہ کرو استغفار کرو ان کو کہو منافقین کے بارے میں کہا کہ واپس لوٹا ہے تم اپنے گناہوں سے رجوع کرو تو پیغمبر بھی تمہارے لئے دعائیں کریں گے پیغمبر بھی استغفار کی دخواست کریں گے پہلے خود توبہ کرو پھر کریں گے دعائیں پھر کریں گے دعائیں یہ تھا کونسپٹ شفاعت کا یہ کونسپٹ ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ جو ہمارے ہاں رائے جائے نا یہ تو دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینا جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہی شفاعت ہے قیامت میں بھی یہی کچھ ہوگا میرے مجھ سے گناہ ہو گئے تھے میں رجوع کا جذبہ رکھتا ہوں اب میرا پیغمبر بھی میری سفارش کرے گا کہ یا اللہ بندہ نیک تھا کوشش کی اور یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہائلائٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ قرآن میں بڑا کلیرلی لکھا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن کسی کی کوئی چون تک نہیں نکل سکے گی سب چپ ہوں گے ہائی اللہ نے شفاعت کا لفظ استعمال کر کے کہا ہے کہ ان کا یہ تصور ہے کہ قیامت میں بچ جائیں گے ان کا کوئی شفی ہوگا ان کا کوئی حامی و ناصر ہوگا ان کو بچا لے گا میں بتانا چاہتا ہوں اس دن کوئی زبان بھی نہیں کھول سکے گا صرف وہی لوگ بات کریں گے جس کو رحمان اجازت دے گا اور رحمان کا قائدہ قانون کیا ہے کہ وہ ایسے مغفرت نہیں کرتا اس کے کچھ اصول ہیں کرائیٹیریا ہے پیرہ میٹرز ہے اگر یہی سب کچھ ہونا ہے تو بھائی پھر تو یہ گورک دھندہ ہوا نا پھر میرا امتحان کیا ہے دنیا میں کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا اور میں گناہ کرتا چلا گیا اور پیغمبر نے مجھے بچا لیا گناہ کی ہے دین اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں گناہ کروں گا تو میں نے رجوع کرنا ہے آپ دنیا میں دیکھیں آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں کسی کی بارے میں کوئی چٹھی لکھتے ہیں اس کی طبیعت کے برخلاف کرتے ہیں یا اس کی خواہش پر کرتے ہیں یعنی ایک شخص میں مجھے نوکری کرنی نہیں ہے اور میں روزان لوگوں کو فان کر رہا ہوں کہ اس کو نوکری پر رکھ لو تو بھائی سفارش کی ہی تب جاتی ہے کہ جب بندے کی ایمہ موجود ہوتی ہے یعنی کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ قیامت کے دن اس دن کسی کی چون نہیں نکلے گی کوئی اپنے لب نہیں کھول پائے گا آواز تک نہیں آئے گی چاہے وہ فرشتیں ہوں چاہے وہ انبیاء ہوں سب چپ ہوں گے اس دن حکومت صرف رحمان کی ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گناہ آسمانوں تک پہنچے ہوں آپ کی نافرمانیاں اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہو کہ آپ کو جہنم میں بھیجنا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹروین کر دیں بیچ میں یا پھر عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسائی انٹروین کر دیں واسپاک انٹروین کر دیں حضرت علی گریبان پگڑ کے لے جائیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جہنم کا اور کوئی انٹروین کر کے آپ کو جنت کے اندر لے جائے کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ہوگا یہ کہ آپ کے شاید گناہ اور ثواب ففٹی ففٹی ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آپ کو جنت میں بھیج نہیں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکتا کلام وہی کرے گا جو اللہ کے اصول ذابطوں قائدوں کے مطابق ہیں اللہ کے پیغمبر یہ بات جانتے ہیں جو سفارش کریں گے وہ دنیا میں پوری زندگی اسی کا درست دے کر گئے ہیں یعنی دنیا میں وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے تھے اس وقت تک جب تک اس کے اندر رجوع انعابت کا جذبہ پیدا نہ ہو تو شفاعت کا جو پورا کا پورا تصور ہے یہ تو ان لوگوں کا تصور ہے جو دین اسلام کے برخلاف کھڑے ہیں جنہوں نے اسلام کو یہودیت بنا لیا جنہوں نے اسلام کو نصرانیت بنا لیا اور کیا کہا کہ فلاں فلاں ہمیں بچا لے گا پھر قرآن مجید نے وہ نقل کی ہیں ان کی باتیں اور کہا ہی کہتے ہیں قیامت میں ان کو یہ سب کچھ بچا لیں گے میں بتا رہا ہوں کہ رحمان کے سامنے کوئی ان کو نہیں بچا سکتا کوئی ان کا شفی مددگار حامی و ناصر نہیں ہوگا ایک اکیلہ واحد کا ہار ہے تو یہ بات ہے بنیائی طور پر یہاں ایک چھوٹی سی بات میں مزید اضافے میں کہہ دوں کہ یہ تو بات ہے مغفرت کے حوالے سے دنیا میں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی رخصت ہو گیا تو اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا بند ہو گیا سوائے تین چیزوں کے خدرسات مام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آپ کی انیشیٹیف پر اگر آپ نے کوئی نیکی جاری کیوی ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا عصال سواب ان کی نیکیاں چل رہی ہیں تو وہ معاملہ آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا اس کی وجہ کیا ہے آپ انیشیٹ کر کے گئے ہیں تو فرمایا کہ علم تین چیزیں ہیں نا کہ پہلی چیز علم اگر کسی نے ایسا جاری کیا ہے یعنی ایک انورسنگ اسلام کا سواب ملے گا ہمیں جب تک لوگ دیکھیں گے اگر آپ نیک نیتی سے کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو ملے گا وہ لوگوں کو جو نفع دے دوسرا سال اولاد یعنی اولاد میں بھی اصل میں آپ کیا کرتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں آپ کی صلاحیتیں لگتی ہیں آپ ان کی تربیت کرتے ہیں اور وہ جو آگے نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی کچھ حصہ آپ کی نیکیوں میں شامل فرمائیں گے اور تیسرا یہ جو آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں کوئی سبیل لگا لی اس سے لوگ پانی پیتے چلے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کہیں آپ کی نیکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو وہ سب کچھ منکتے ہو جاتا ہے ابن آدم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سوائے ان تین چیزوں کے تو یہاں پر بھی کیا ہے میرا انیشیٹیف ہے میں نے کچھ کیا ہے اس کے بغیر مجھے کچھ نہیں مل سکتا تو یہ ہے جی دین اسلام سادہ ستھرا صاف واضح قرآن مجید بار بار کیا بیان کرتا ہے بھئی کھول کھول کے بیان کر دیا ہے آپ کو کہانی سنانی پڑے گی مجھے بلکل فلاں بزرگ گئے تھے غار میں ان پر تجلی کا ظہور ہوا تھا ان کو وہاں پر مرغی نظر آئی تھی اس پر انہیں دمکی یہ کہانی آپ کو سنانی ہے دین کے اسلام کے اندر کوئی کہانی نہیں صرف اوپر ایک اللہ تعالی ہے اوپر اللہ ہے نیچے اللہ ہے اول اللہ ہے آخر اللہ ہے ظاہر اللہ ہے باطن اللہ ہے یہ اللہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے ہم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اللہ کو جانتے ہیں لیکن ہم اللہ کا شریک بنائیں گے ہم اللہ کا ساجی بنائیں گے تو دین کی بنیادیں منہدم ہو جاتی ہیں جب ہمارے ہاں کسی بھی سطح پر شرک کا کوئی شائعہ بھی پیدا ہو جاتی ہے